لاہور کے تاجروں نے شناستی کارڈ کی شرط کے خلاف اعلان جنگ کر دیا انجمن تاجران کی قیادت نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ 26 فروری سے اتجاج کا نہ رکنے والا ایسا سلسلہ شروع کر رہے ہیں کہ حکومت دیکھتی رہ جائے گی حکومت ٹیکس معاملات اور شناستی کارڈ کی شرط کے اون پر کوئی واضح پالیسی نہیں دے رہی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں پریس کلب میں انجمن تاجران نے پریس کانفرنس کی اس موقع پر مرکزی صدر خالد پرویز نے کہا کہ معیشت کا پیہ چلنی رہا ہم مجبور ہو کر میدان میں آئے ہیں دو ٹوک کہہ رہے ہیں اگر حکومت معاملات حل نہیں کرے گی تو ہرطال بھی ہوگے اور شٹر ڈاؤن بھی ہم پر تلوار لڑکا دی کہ شناستی کارڈ دے اس کو محدود کر دیا یہ میرے ملک کے لیے بڑا خطرناک ہے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لیے بڑا خطرناک ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں جس ملک میں پالیسی نہ ہو جس ملک میں سسلم نہ ہو وہاں آپ ٹیکسی کٹھا نہیں ہو سکتا میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں رئی شناستی کارڈ کی بات تو کل بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ ہمیں نئی منظور اور مرتے دم تک کہیں گے صدر انجمن تاجران لاہور مجید مقصود بٹ نے کہا کہ شناستی کارڈ کی شرط اور معاملات حکومت نہیں دیکھ رہی چھبیس فروری کو شاہلہ مارکیٹ سے احتجاج کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہوگا ہم نے یہ پیغام جو حقوق مران کو دے دیا ہے کہ ہم شناستی کارڈ کی شرط ختم ہونے تک اپنا احتجاج جاری رکھیں گے چھبیس تاریخ بروز بود شاہلہ مارکیٹ سے اس تحریک کا آگاز جو ہے شروع ہو جائے گا وائس چیئرمن انجمن تاجران لاہور چودری وقاس علی نے کہا کہ حکومت تاجروں کے مسائل نہیں سن رہی چھبیس فروری کو صدیق ٹیز سنٹر کے تمام تاجر ایس شٹرڈ آن ہڈتال کریں گے جو کہ یہ ایک ظالمانہ شرط رکھی گئی ہے شناختی کارڈ کی اس کو تمام لاہور کی تاجر مارکیٹ اور تاجروں نے مسترد کر دیا اور انشاءاللہ چھبیس تاریخ کو اگر یہ شرط ختم نہ کی گئی تو چھبیس تاریخ کو اس کا دائرہ وسیع کیا جائے گا بروز بود والد وائس چیئرمن انجمن تاجران لاہور چودری وقاس علی نے کہا کہ حکومت تاجروں کے مسائل نہیں سن رہی چھبیس فروری کو صدیق ٹیز سنٹر کے تمام تاجر برادری احتجاج کرے گی شٹر ڈاؤن ہڈتال تاجر برادری کا حکومت کے خلاف اعلان جنگ کیا بزدار حکومت یہ سب کچھ جھیل پائے گی کیمرامین غلام عباس کے ساتھ عمران جلیل این پی نیوز لاہور